موسیقی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَسَلِّ لِرُوَبِّكَ وَنْحَرِ اور اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو دوستو قربانی کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز آئے جن کے پاس قربانی کرنے کی استعداد ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کوئی بھی شخص صاحبِ نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہکار ہوگا دوستو ایک ایسا چہرہ جس کو دنیا جانتے بھی ہے اور پہچانتے بھی ہے جسے دنیا سلمان خان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے دوستو سلمان خان قربانی کرتے ہیں اور بہت ہی مہنگا جانبر کو خرید کر وہ قربانی کو عدا کرتے ہیں دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بات بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سلمان خان نے قربانی کے موقع پر ایک بقرے کو خریدہ ہے وہ بھی قربانی کرنے کے لئے اور کیا ہے سلمان خان کے بقرے کی اس وائرل ویڈیو کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعوارک و تعالیٰ کن کن لوگوں کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے تو آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کی قربانی کیا ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں تو ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شورین حسنا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی یعنی آپ نے جو بھی قربانی کرنے کے لئے جانور کو خریدا ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدل میں ایک نیکی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام آمال میں یہ لکھ دے گا دوستو اب آپ گوھر کریے کہ کوئی بھی شخص اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا تو بکرے کے جسم پر لگے ہوئے بال کو کیسے گن سکتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام آمال میں نیکیوں کو لکھ دیتا ہے لہٰذا ہر مسلمان قربانی ضرور کریں دوستو سلمان خان جتنی بھی مہنگی قربانی کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو گزارتا ہو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو باہدہو لا شریق مانتا ہو اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی کو ہی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دولت کو نہیں دیکھتا ہے ہمارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا ہے اور ہمارے دلوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تو ہماری نیت کو دیکھتا ہے اور ہمارے آمال کو دیکھتا ہے ضروری نہیں کی ہم لاکھوں کروڑ کا بکرہ خرید کر قربانی کر دیں اگر آپ نے چار پانچ ہزار کے بکرے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور آپ کے بکرے میں جتنے بھی بال ہیں ہر ایک بال کے بدرے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو لکھ دے گا تو سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو دور کریں اپنے آمال کو ٹھیک کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کر دیں